الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا اما بعد فانا اصدق الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلم الحکیم قابل احترام معزز بزرگو محترم نوجوان دوستو اور بھائیو ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عصرہ اور میراج کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصى تک پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے میراج کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے کہ میراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصى تک پہنچایا اور مزید تفصیلات احادیث بتاتی ہیں کہ مسجد اقصى سے آسمانوں پر لے جایا گیا اور آسمانوں کی جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی اس میراج کی آغاز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جس مسجد کا ذکر فرمایا ہے وہ مسجد اقصى ہے جو کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس میں واقع ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللذی بارکنا حولہو کہ اس مسجد تک اللہ تعالی نے پہنچایا اس مسجد اقصى تک جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تَاكِهَمْ اس مقام پر اس مقام کے ذریعے یا پھر وہاں کے لوگوں کو یا پھر اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو اپنی آیات اور اپنی نشانیوں سے آگاہ کریں تو مسجد اقصى کے جس اطراف کا آس پاس کے جس علاقے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہے قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بیت المقدس کا اور فلسطین کا علاقہ وہ انتہائی بابرکت اور مقدس ہے اس کی برکت کی وجہ سے وہاں انبیاء علیم السلام کے نزول اور غروب کی وجہ سے وہاں اتنی برکتیں عطا کی گئیں کہ اس مقام کا نام بیت المقدس پڑا مقدس مقام اسے کہا گیا وہی فلسطین ہے جس کے اور آس پاس کے علاقوں کو ملا کر جسے ملک شام کہا جاتا تھا یہی فلسطین ہے جہاں پر بکسرت انبیاء علیم السلام کو بھیجا گیا مبوض فرمایا گیا وہی فلسطین ہے جہاں مختلف انبیاء علیم السلام نے جس کی جانب ہجرت فرمایا اور اسے اپنا چھکانہ اور مسکن بنایا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوک علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَقْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو اور حضرت لوک علیہ السلام کو دشمنوں کی سازشوں سے بچا کر ایک ایسے مقام پر پہنچایا ایک ایسی سرزمین میں پہنچایا جس میں ہم نے تمام عالم کے لیے برکتیں نازل فرمائی تو یہ مقدس سرزمین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا آپ کو میراج کروائی گئی اور اسی میراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے جمع ہونے کے بعد ان کی امامت میں نماز پڑھائی اور یہی وہ مقام ہے جس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے اسلام کی آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصریف لانے کے بعد تقریباً پندرہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گویا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے اسی وجہ سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے اسلام کے آنے سے پہلے بلکہ اسلام کے آنے کے بعد تقریباً پندرہ سالوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے یہ ہم مسلمانوں کا تمام مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے تو یہ فلسطین دنیا کی عام مسجدوں کی طرح ایک مسجد نہیں ہے بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے تین مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے ہمارا قبلہ اول ہے سرزمین انبیاء ہے اس وجہ سے وہ مسجد عام مسجد نہیں ہے وہ مقام عام مقامات میں سے نہیں ہے فلسطین کی سرزمین عام زمینوں کی طرح نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا اعتقادی وابستگی اس سے مسلمانوں کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری عقیدت اور ہماری محبت اس سے جڑی ہوئی ہے ہمارے ایمان کی بقا کا ہمارے ایمان کی اضافے کا ذریعہ یہ مسجد اقصہ اور باطل مقدس اس وجہ سے اس مسجد اقصہ کے معاملات اس کے مسائل اور بیت المقدس کے جو مسائل ہے اور فلسطین کے مسائل صرف فلسطین کے باشندوں کے مسائل نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے مسائل اس وجہ سے مسجد اقصہ کے سلسلے میں سنتے ہوئے بیت المقدس اور فلسطین کے سلسلے میں گفتبو کرتے ہوئے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ فلسطین کا جو زمانے دراز سے چل رہا ہے اور آج بھی جاری ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان میں جو کشمکش یہ کشمکش صرف فلسطین کے شہریوں اور یہودیوں کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ اسلام کے دشمن جسے قرآن مجید نے اسلام کا بدترین دشمن قرار دیا ان یہودیوں کے درمیان اور تمام عالم کے مسلمانوں کے درمیان یہ اصل میں ہماری لڑائی ہے صرف فلسطین کے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سرزمین کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے اس سرزمین کو دنیا کی یہودیوں نے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا بدترین دشمن قرار دیا قرآن مجید کے اندر پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی قرآن کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَا وَطَلِّ الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ کہ تم لوگوں میں ایمان والوں کے لئے سب سے بدترین دشمن اگر کسی کو دیکھو گے تو وہ یہودی ہوں گے ان یہودیوں نے مسلمانوں کے مقدس سرزمین پر قبضہ جمعنے کا ارادہ کیا مسلسل ان کی کوشش یہ ہے کہ اس فلسطین پر قبضہ جمعا جائے صرف اپنا مسکنہ اور چھکانہ بنانے کے لئے نہیں بلکہ اس مسلمانوں کے قبل اول کو مسمار کرنے کے لئے بیت المقدس کو نیست و نابوت کرنے کے لئے مسجد اقصہ کو تباہ و برباد کر کے اس جگہ پر حیطل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لئے اپنے مابت کو تعمیر کرنے کے لئے گویا کہ اسلام کا تشخص اور مسلمانوں کا تشخص مٹانے کی کوشش ان کی یہودیوں کی ہے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے جسے مسلمان یوں ہی سرسری انداز سے سنیں اور نظر انداز کر دیں دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بعض مسلمانوں کا بھی یہ خیال ہے کہ فلسطین یہودیوں کا ہے یہودی وہاں برسوں سے آباد ہیں انہیں وہاں بسنے کا موقع ملنا چاہیے یہودیوں کا آباد ہونے کا موقع ملنا چاہیے حالانکہ حقیقت یہ بہت بڑی غلط فہمی باز لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ فلسطین یہودیوں کا ہے حالانکہ خود بائبل اس بات کی سراحت کرتی ہے خود بائبل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ فلسطین اصل میں دوسرے قبیلوں کی بستی تھی یہودیوں کی بستی نہیں تھی انجیل کے اندر بائبل کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کے آمد سے پہلے کون سے قبیلیں پائے جاتے تھے کون سے اقوام وہاں بسا کرتے تھے ان کے ناموں کے ساتھ بائبل کے اندر تسری موجود ہے اور بائبل اس بات کی وضاحت بھی کرتی ہے کہ یہودی جب پہلی مرتبہ آئے تو وہاں آنے کے بعد فلسطین کے باشندوں کا جو وہاں عرب رہا کرتے تھے ان کا قتل عام کیا ان کی نسل کشی کی اور ظالمانہ طور پر وہاں کے باشندوں کو نکال کر وہاں قبضہ کیا اس بات کی گواہی خود بائبل دیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تیرہ چودہ سو سال پہلے انہوں نے وہاں آ کر برسوں کی جدوجہد کے بعد نسل کشی کر کے قتل عام کر کے عربوں کو وہاں سے نکالا اور وہاں پر قابض ہوئے ظالمانہ طور پر اس زمین کو غصت کیا یہودیوں نے پھر چند سو سالوں کے بعد اسیریہ نے بخت نصر نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا ان پر حملہ کیا ان کے معبض کو مشمار کر دیا اور ان کو فلسطین سے پوری طرح خالی کر دیا گیا کچھ عرصے کے بعد چند سو سالوں کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں پھر یہودیوں کو وہاں قدم جمانے کا موقع ملا یہودیوں نے اپنے پنجے گارے وہاں اپنی سلطنت قائم کی اور اس کے چند سات ستر سالوں کے بعد رومیوں کے دور حکومت میں رومیوں کے خلاف جب یہودیوں نے بغاوت کی تو رومی سلطنت نے ایسا قلاقما کیا ہے یہودیوں کا ایسا صفایہ کیا ہے یہودیوں کا کہ مکمل طور سے یہودیوں کو فلسطین سے خالی کر دیا گیا بیت المقدیس کے اندر ایک فلسطینی بھی ایک یہودی بھی آباد نہیں تھا اور فلسطین کے اندر صرف چند گنے تنہیں یہودی باقی رہ گئے اس طرح مکمل ان کا صفایہ کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو اس وقت پورے فلسطین کے اندر مکمل طور پر عرب قوم آبادتی عرب قوم بزا کر دی لیکن اس پوری تفصیل سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ فلسطین اصل میں یہودیوں کا علاقہ نہیں ہے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ فلسطین میں یہودیوں نے سب سے پہلے نسل کشی کر کے وہاں کے عربوں کا قتل عام کر کے غاسبانہ طور پر وہاں تسمت قائم کیا وہاں قبضہ جمعیا اور پوری تاریخ ان کی یہ بتاتی ہے کہ فلسطین کے اندر یہودی زیادہ سے زیادہ آج سے نو سال تک نو سو سال تک آباد رہے ہیں آج سو سے نو سو سال تک اس کے برخلاف فلسطین کے اندر ملک فلسطین کے علاقے میں عرب تقریباً دو سے دھائی ہزار سال سے آباد رہے ہیں اس کے باوجود یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین ہمارے آبا و اجداد کی میراس ہے ہمارے باپ دادا کی زمین ہے چونکہ ہمارے باپ دادا کی زمین ہے لہذا ہم اسے حاصل کر کے رہیں گے اور فلسطینوں کو یہاں سے ختم کریں گے ہٹائیں گے یہ کشمکت جاری رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پھر یہودیوں کا قبضہ ہوا مختلف مقامات مختلف مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین کو آزاد کیا گیا پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں فلسطین کو آزاد کیا گیا پھر اس کے بعد اسلامی سلطنتیں کمزور ہوئیں مسلم حکومتیں کمزور ہوئیں اور فلسطین پر جب انگریز کا تسلط قائم ہوا انگریز کا قبضہ قائم ہوا تو اس انگریز نے یہودیوں کی حمایت میں یہودیوں کی تاتھ ہمدردی میں دنیا بھر کے یہودیوں کو یہ اتمنان دلایا کہ ہم اپنے بلبوتے پر اپنی طاقت اور تمہاری حمایت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے تم پر رحم کریں گے اور اس فلسطین کو تمہیں دلا کر رہیں گے اس کے بعد سے انگریزوں نے اپنی اتحادی طاقتوں کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور روس کے کچھ سہارے مختلف ممالک کے سہارے یہودیوں کو وہاں پر آباد کرنا شروع کیا دیرے دیرے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہودی وہاں بستے ہیں اور یہودی کے قوانین اس فلسطین کے قوانین سازی کا اختیاب یہودیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے آگے بڑھنے سے بلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں یہودیوں کے احسان فراموسی آپ یہودیوں کے تاریخ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس قدر ناشکرے یہ واقع ہوئے کس قدر احسان فراموس واقع ہوئے رومیوں کے سلطنت میں ان کو پوری طرح ختم کر دیا گیا فلسطین سے ان کا پوری طرح صفایہ کر دیا گیا انہیں بیت المقدس کے اندر داخلے کی اجازت نہیں تھی لیکن مسلمانوں نے ان پر احسان کیا اور انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت دی انہیں عبادت کرنے کی اجازت دی بیت المقدس کے اندر دیوار گریہ جو کہ حیقل سلمانی کا مغربی حصہ تھا حیقل سلمانی کی مغربی دیوار جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے ویلنگ ویل کہا جاتا ہے یا پھر ویسٹن وال کہا جاتا ہے ویلنگ وال کہا جاتا ہے جہاں پر دنیا بھر کے یہودی وہاں پہنچتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں رومیوں کی طرف سے حملے کے بعد سلسطینوں کے صفایہ کرنے کے بعد وہ دیوار گریہ ملوے کے اندر دبی ہوئی تھی مسلمانوں نے یہودیوں کو موقع دیا کہ اسے صاف کریں اور وہاں عبادت انجام دیں لیکن اس احسان کا انہوں نے یہ نتیجہ دنیا کے سامنے پیش کیا اس احسان کا یہ بدلہ دیا کہ انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم فلسطین کو ایک ایک فلسطین سے حضرت کر کے رہیں گے ایک فلسطینی کو بھی اس فلسطین کے ادر رہنے کا موقع نہیں دیں یہودی علیل اعلان یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے میں کسی بھی فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں اس فلسطین میں رہنے والے سات لاکھ عربوں کی رائے جاننے کی ضرورت نہیں علیل اعلان ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے ہمارے پیش نظر ہماری صحیحونیت ہے ہمارے پیش نظر ہمارا مذہب ہے ہم کسی بھی صورت میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے رہیں گے یہاں حیکل سلیمانی تعمل کر کے رہیں گے اور ایک ایک یہودی کو فلسطین سے نکال کر رہیں گے وہاں رہنے والے سات لاکھ عربوں سے کسی بھی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں الغرز انگریز کا جب تسلط ہوا انگریز نے وعدے کے مطابق دنیا بھر کے یہودیوں کو وہاں بسانا شروع کیا دیرے دیرے ایک ایسا موقع آتا ہے کہ یہودیوں کا اتنا قبضہ اس پر جم جاتا ہے کہ انگریزوں نے ایک کے اس موقع پر مسلمانوں کی سلطنتیں پارا پارا ہوئیں مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد ختم ہوا مسلمانوں کے درمیان میں خانہ جنگیاں شروع ہوئیں اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر مسلمان کے ایک بھیرے کو کس دوسرا وعدہ دے کر یہودیوں نے کس دوسرا وعدہ کر کے امریکیوں نے انگریزوں نے انہیں مضبوط کیا اور دوسری طرف اس اختلاف کو بڑاوہ دینے میں عربوں کو مختلف قسم کے وعدے کیے عربوں اور ترکوں کے درمیان میں جو اختلافات سے ان اختلافات کو بڑاوہ دیتے ہوئے درمیان میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے یہودیوں کو دنیا بھر سے وہاں جمانا شروع کر دیا آباد کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہٹلر کے مظالم سے تنگ آ کر جو یہودی اپنے مجھ چھوڑ کرنے کے لئے تھے ان تمام یہودیوں کو تقریباً اس فلسطین میں آباد کرنے کی سازی سنگریزوں نے کی تھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے طرف سے قانون سازی کامل شروع ہوتا ہے قانون بنایا جاتا ہے کہ فلسطین کے باہر کے جتنے بھی یہودی فلسطین میں آتے ہیں انہیں فلسطین کے اندر زمین حاصل کرنے کے لئے آیت دی گئی وہ زمینیں خرید سکتے ہیں چنانچہ زمینیں ان کے حوالے کی گئی عربوں کے اوپر ٹیکس آئیت کیا گیا ظالمانہ ٹیکس اور جب ٹیکس وہ آدھا نہیں کر پا رہے تھے تو اس کے بدلے میں ان کی زمینیں غصب کی گئیں اور غصب شدہ زمینوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا انہیں بیج دیا گیا بڑی بڑی سرکاری زمینوں کو کہیں تو مفت میں کہیں بہت کم قیمت میں یہودیوں کے حوالے کیا گیا اور بعض علاقوں کو ظالمانہ طور پر عربوں سے آزاد کر دیا گیا بستی کے بستیوں کو خالی کر دیا گیا اور جہاں بستیاں خالی ہوتی تھے عرب کی وہاں یہودیوں کو لا بسایا جاتا تھا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نائنٹین سوینٹین میں انیس سو سترہ میں جب فلسطین کے اندر آپ آداد و شمار دیکھیں تو معلوم ہوگا یہودیوں کی تعداد فلسطین میں صرف چھپن ہزار تھی ففٹین سکس تھاؤزن لیکن نائنٹین پوئنٹی ٹو کے اندر یہ تعداد بیاسو ہزار ہو جاتی ہے اور نائنٹین تھرٹین نائن میں اٹھارہ سو انیس سو انتالیس کے اندر یہ تعداد ساڑھے چار لاکھ سبر جاتی ہے اور نائنٹین فورٹی سوین کے اندر اقوام متحدانے یونیٹیڈ نیشنس نے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لئے قائم ہوئی ہے دنیا میں مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لئے قائم ہوئی ہے انصاف کی علم بردار بنتی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے اور اس نے یہ تقسیم کی اور اس کے تقسیم پر آپ غور کر کے دیکھیں فلسطین کا 55% حصہ 55% حصہ 30% یہودیوں کو دیا گیا ہے اور بقیہ 45% حصہ فلسطین کا 67% عربوں کو دیا گیا اور جب فلسطین کا 55% حصہ یہودیوں کو دیا جا رہا ہے تو اس وقت تک یہودیوں کے ساتھ اس کا فلسطین کا صرف 4% حصہ 1948 میں یہودی ریاست باقاعدہ قائم کر دی جاتی ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور اس یہودی ریاست کے قیام کے بعد باقاعدہ یہودیوں نے مسلمانوں کے احسانوں کو نظر انداز کر کے ان کی اپنی تاریخ کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کی اس وقت سے لے کر آج تک بن کے ذریعے سے ہتھیاروں کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتمعام کیا جا رہا ہے انہیں ختم کرنے کی کوششی کی جا رہی ہے اس دوران اقوار میں متحدہ نے بھی دنیا کے دیگر ممالک نے بھی مل کر کچھ ریجولیشنز پاس کیے لیکن یہودی قوم اسرائیل اس ریجولیشن کو ماننے کے لئے تیار نہیں یہاں تک کہ ان کی دیدہ دلے نے دیکھیا ان کی حمد دیکھیا ان کی جنت اور بیباکی دیکھیا پوری تمام دنیا کے ممالک کے سامنے علیل اعلان وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سو بائیس ممالک میں سے ایک سو بائیس ووٹس اگر ہوں کبھی میٹنگ ہو اور اس میں اسرائیل کے حق میں یا پر اس کے مخالفے رائے لی جائیں ایک سو بائیس ووٹس میں اگر صرف ایک ووٹ اسرائیل کا اگر ہمارے حق میں پڑتا ہے ایک سو ایک تیس ووٹسی دوسرے کے حق میں پڑتے ہیں فلسطینوں کے حق میں پڑتے ہیں تب بھی ہم اس فلسطین کو فلسطینوں کے حوالے دینے کے لئے ہم کرنے کے لئے تیار نہیں ایک ووٹ بھی اگر خود ہمارا ہو تب بھی ہم اس فلسطین کو فلسطینیوں کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں آگے بڑھ کر مسلمانوں کو ستانے کے لئے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو دیکھنے کے لئے ان کی غیرت کو جانسنے کے لئے یہودیوں نے ترہ ترہ کی تکلیفیں بھی مسلمانوں کو نمازوں کے دوران انہیں مارا گیا انہیں ستایا گیا گولیاں چلائی گئیں مسجد اقصا پر آگ لگائی گئی فلسطینیوں نے اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اس دوران میں یاسر عرفات کی دانے سے دوسرے مواقع پر امن مذاکرات کی کوششیں کی گئیں یاسر عرفات میں بھی امن قائم کرنے کی جنگ بندی کی کوشش کی لیکن اس کا نتیجہ صفر نکلا اور اسرائیل نے اپنے رویے سے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ہماری نگاہیں امن کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اسرائیلی یہاں سے نکل جائیں سارے کے سارے فلسطینی فلسطین سے نکل جائیں ایک فلسطین بھی اس فلسطین میں باقی نہ رہے یا پھر رہے کہ زلط کے ساتھ رسوائی کے ساتھ مرتے ہوئے خون بہاتے ہوئے زندگی گزارے لیکن آزادی کے ساتھ فلسطین میں زندگی گزارنے کی کسی فلسطین کو آزادی حاصل نہیں یہ ہمارے نظریک امن کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں جب امن مذاکرات ناکام ہوئے اس موقع پر نائیٹین یائٹی سیون میں وہاں کے ایک شیخ احمد یاسین کے قیادت میں ایک تنظیم قائم ہوتی ہے جس کا نام حماس ہے حماس تنظیم کیوں قائم ہوئی اس لیے کہ برسوں سے صدیوں سے مظلوم ہیں فلسطینی عوام ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں ان کی اپنی بستی میں اپنی زمین میں انہیں آزادی کے ساتھ جیرے کا حاصل نہیں ہے تو اپنی آزادی کے لیے اپنی زمین کے لیے اپنی مسجد کے لیے اپنی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے حماس قائم ہوتی ہے اور امریکہ اور دنیا بھر کے ممالک اس حماس کو دہشتگرد تنظیم کہتے ہیں اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑنا دنیا کے سامنے انشاف قائم کرنے والے تنظیموں کے سامنے دہشتگردی ہے چنانچہ آپ دیکھیں وہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا سن دوہزار آج سے آج تک کوئی سارے ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اسرائیل نے فلسطین کے خلاف جنگ نہ کیے ہو فلسطین کے خلاف بمباری نہ کی ہو اور اب قریب میں سات اکتوبر سے جو حملے اس نے شروع کیے ہیں مبصرین کا کہنا ہے تذیعہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جس قسم کی حملے اس مرتبہ اسرائیل نے کیے ہیں انسانی تاریخ میں ایسے حملے کبھی نہیں دیکھیں گے صرف چھ دن کے اندر چھ ہزار سے زائد بمبر سائے گئے صرف چھ دن کے اندر اور غزہ کے ایک علاقے میں جو کہ بہت ہی دنیا کا گنجان ترین آباد ہے اس گنجان ترین آبادی والے علاقے میں مسلسل بمبر سائے گئے اور اندازہ کیا گیا ہے کہ تقریباً دیڑھ منٹ میں ایک بمبر سائے گیا اور ہر بم کے بدلے میں ایک عمارت گرائی گئی اور ان بمباریوں کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مساجد پر حملے ہو رہے ہیں ان کے مدرسوں پر فلسطینیوں کے دھروں پر ان کے اسپتالوں پر ان کی عمارتوں پر بمبر سائے جا رہے ہیں اور مزید یہ کہ انہیں پانی سے محروم کیا گیا بجلی سے محروم کر دیا پانی اور بجلی بن کر دیئے گئے اور اسپتال میں دوائیاں ختم کر دی گئی اسپتالوں پر بمبر سائے گئے یہ ساری تفصیلات ہم اچھی طرح جانتے ہیں ایک طرف اسرائیل کی ظالمانہ داستان اور دوسری طرف فلسطینیوں فلسطینیوں کی وہ استقامت وہ پامردی وہ جرت ایمانی داد دینی چاہیے فلسطینی مسلمانوں کی قربان جانا چاہیے ان غیر اتمن مسلمان فلسطینی بھائیوں پر کہ اتنے مظالم کے باوجود میں ان کے سامنے گھٹنے تیکنے کے لئے تیار نہیں ان کے چہروں پر خوف نہیں ہے ان کے چہروں پر شکستی کے آثار نہیں ہیں بڑی بہادری کے ذات حمد کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم فلسطین کا ایک چپا بھی ایک انچ بھی یہودیوں کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ یہ مسئلہ فلسطینی عوام اور اسرائیل کا نہیں ہے اسلام دشمن یہودی اور تمام عالم کے مسلمانوں کا ہے لیکن فلسطینیوں نے جب دیکھا کہ دنیا کے ممالک دنیا کے مسلم ممالک اور دوسرے ممالک کس قدر بے حسید رویہ اختیار کر رہے ہیں تو ان تمام کے طرف سے یہ اکیلے فلسطینی کھنے ہوتے ہیں اور پوری حمد کے ساتھ تمام ممالک کے مسلمانوں کی طرف سے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی حفاظت کا گویا کہ وہ کفر آدھا کر رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لئے جانے لڑا رہے ہیں ان کے بچے قربان ہو رہے ہیں ان کی ماں ان کی بیٹیاں ان کی عورتیں قربان ہو رہی ہیں ان کی ضروریات زندگی سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں خبریں سن رہے ہیں تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں کیا کبھی کسی فلسطینی کی چہرے پر جسم لہو لہان ہے لیکن کیا چہرے پر کبھی شکست کے آتا رہا ہم نے دیکھے پوری حمد کے ساتھ مسکراتے ہوئے پامردی کے ساتھ استقلال کے ساتھ ایک سس کھڑا ہو کر کہتا ہے جسم لہو لہان ہے اس لہو کے بہتے ہوئے حالت میں کہتا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک قطرہ بھی اگر باقی چاہے آخری قطرہ بھی مچھوڑ لیا جائے ہم فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں یہودی اپنے طرز عمل سے فلسطینی اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ چاہے ساری دنیا یہودیوں کے ساتھ چاہے دنیا کے سارے ممالک اسرائیل کی حمایت میں ہو اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ہمارے ساتھ خدا کی طاقت موجود ہے آسمانی خدا ہمارے ساتھ موجود ہے اور وعلیل اعلان اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ مانا غم نخر خوف نکر اللہ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے کیا جرت ایمانی ہے کیا بے باقی ہے کیا استقامت ہے اللہ ہمارے ساتھ صرف اللہ کے بروچے پر اپنے طرز عمل سے بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بم ہیں ہتیار ہیں میزائل ہیں اسلحہ ہیں ٹینکر ہیں سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس پتھر ہیں غلیل میں ٹینکریاں ہیں ان پتھروں اور غلیل کے ٹینکریوں کے سہارے اللہ تعالیٰ کے مدد سے ہم اسرائیل کو ناکو چنے چبو آئیں گے اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لئے تیار نے اللہ میں اخبار نے جیسے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے طیق بھی لڑتا ہے سپاہی یہ مومن ہیں جو تلوار کے بغیر کلاسن کوف کے بغیر ریوالور کے بغیر گنوں اور بموں کے بغیر پتھروں سے غلیلوں سے لڑ رہے ہیں یہ جرت ایمانی فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برسوں سے گھیرے میں رکھا گیا ہم محاصرے میں ہیں ہمیں قید کیا گیا ہم آزاد نہیں ہیں دنیا کو بتانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ فلسطین آزاد ہیں انہوں نے خود ہم یہ کیا ہے فلسطینی کہتے ہیں کہ ہم گھیرے میں ہیں ہم محاصرے میں ہیں ہمیں ہر قسم کی سہولتوں سے ضروریات سے محروم کیا گیا ہے ایسی قید کی زندگی سے ایسی زلت کی زندگی سے ہم عزت اور وقار کے ساتھ مرنا پسند کرتے ہیں ہم کسی بھی صورت میں محاصرہ برداشت نہیں کریں گے فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے فلسطین کو چھوڑ کر کہ کسی دوسرے مقام پر کسی دوسری بستی میں آباد ہو سکتے ہیں ہم اپنی جانوں کو بچا سکتے ہیں سکون کی زندگیوں ہم گزار سکتے ہیں لیکن ہم فلسطین صرف اس وجہ سے تھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ فلسطین ہمارا ملک ہے فلسطین میں مسجد اقصہ ہے جو مسلمانوں کا مقدس پرین مقام ہے اور یہ ہمارا قبل اول ہے اس قبل اول کی حفاظت کے لئے خون کا آخری قطرہ بھی ہم بھا دیں گے ہم اپنی بستی کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہے یہ فلسطینی کی فلسطینیوں کی جانبازی شجاعت استقلال آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیوز ہیں کچھ تصاویر ہیں ایک بچہ اسپتال میں دم توڑ رہا ہے جسم لہو لہام ہے ہم اگر ہوتے ہمارا کل بھائی ہوتا بستر پر تو ہم چلاتے چیختے پکارتے باکرس کو بلاتے کوئی اس کی جان بچاؤ لیکن اس کا بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اسے کلمہ طیبہ کے تلقیم کرا رہا ہے کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے زندگی کی بھیق نہیں مانگی ڈاکٹر سے ہمت کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ اس بچے کو کلمہ کے تلقیم کرا رہا ہے ایک شخص سے پورا گھر تباہ ہو برباد پورا محل نہ تباہ ہو برباد کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نہیں ہے میری ماں نہیں ہے بیوی ختم ہوگی بچے ختم ہوگی کوئی نہیں میں اکیلا یہ کہتے ہوئے چہرے پر مسکراہت ہے کوئی غم کوئی خوف نہیں ہے سرندر نہیں ہوئے کبھی اسرائیل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے یہ بتایا بنی فلسطینیوں نے کہ اسرائیل کے سامنے اس طرح پامردی کے ساتھ اپنی جانوں کو گواتے ہوئے دیکھ کر کھڑے رہنا یہ اصل اصل میں حماس کی یہ اصل میں فلسطینیوں کی اور بندے مومن کی کامیابی ہے یہ اصل کامیابی ہے یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی کے پوچھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک نصیحت فرمائی اس نصیحت کو ہم یاد رکھیں غور کریں اس نصیحت پر آج فلسطینی مسلمان عمل کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نصیحت فرمائیے جس کے بعد مجھے کسی دوسری نصیحت کے ضرورت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ کم نستقم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لیایا پھر اس کے بار جم جاؤ یہ استقامت یہ جنگنے کا مظاہرہ فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں ایمان لانے کے بعد مسجد اقصا کی حفاظت کا عہد کرنے کے بعد جانے جا رہی ہیں بچے مر رہے ہیں عورتیں قتل ہو رہے ہیں پوری بستی طرح ہو رہی ہیں لیکن جھکنے کے لئے تیار نہیں ان کے عزم میں کسی بھی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ انہ الذین قالو ربن اللہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقامو پھر اس کے پر جنگے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے پر جنگے تتنزلو علیہم الملائکہ ان پر سرشتے اترتے ہیں ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں انہیں احمد دلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خوف نہ کرو خوش حبری حاصل کرو اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ان فلسطینیوں کو یقین ہے اتمنان ہے کہ اس دنیا کی مات کے نتیجے میں ہمیں شہادت نصیب ہو رہی ہے اس شہادت کے بدلے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ناکام نہیں ہو رہے ہیں یہ اصل میں فلسطینیوں کی ناکامی نہیں ہے یہ نہ سوچیں کہ فلسطین ان کے فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے لہٰذا فلسطینی ناکام ہو رہے نہیں یہ دنیاوی اعتبار سے ناکامی ہو سکتی ہے ایک مومن کی نگاہ میں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے یہی وجہ ہے کہ جان جانے کے باوجود شہید ہونے کے باوجود وہ علیل اعلان دنکے کی چھوٹیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام نہیں ہیں بلکل ایک جنگ میں ایک صحابی نے شہید ہوتے وقت چیخ مارتے کہا تھا کہ فلسط و رب کعبہ رب کعبہ کی قسمت کامیاب ہو گیا تو دنیا میں مرنا خون دہنا قتل ہو جانا یہ ناکامی نہیں ہے اصل میں خدا کی رضا پر باقی رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا خدا کے دین پر جنگ کر رہتے ہوئے خدا کی دین پر استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر اللہ کی مرضی پر چلنا اس کے مقابلے میں دنیا کے ہر مقصان کو برداز کرنا یہ ناکامی نہیں ہے اصل میں کامیابی ہے اور یہی کامیابی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب محترم حاضرین اے کرام دنیا کے دیگر مسلمانوں کو اس سے یہ سبق ملتا ہے وہ مال انہیں جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے عشق کہتے ہیں ایمان جو فلسطینی مسلمانوں کے پاس یہ ہے استقامت جس کا مظاہرہ فلسطینی مسلمان کر رہے دنیا کے اس مقام پر فلسطین میں وہ حال ہے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی صورت میں قریم بھی ہمارے ساتھ اس قسم کی یا پھر کسی اور قسم کے حالات پیش آئیں ہماری جان پر بنائے ہمارے مال پر ہماری جائدات پر ہمارے رشتہیاروں پر بنائے تو جس طرح کا مظاہرہ فلسطینی مسلمان تمام دنیا کی مسلمانوں کے سامنے کر رہے ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہے ہمارے دل میں بھی شہادت کی تمنا ہو ہمارے دل میں بھی اللہ کے راہ میں موت کی تمنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کے اس عظیم موت کے بارے میں میری خواہش ہے میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے راہ میں شہید کیا جائے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کر کیا جاؤں پھر اس کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ بار بار شہید ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ سے فرمایا تھا کہ شہادت کی تمنا دل میں رکھو جس شخص کے دل میں جو شہید نہ ہو یا پھر اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اس کی موت اگر اسی حالت میں تمنا کے بغیر آ جائے تو پھر گویا کہ نفاق کی ایک شاق کے حالت میں مرا ہے وہ منافق ہونے کے حالت میں مرا ہے لہذا ہم شہادت کی تمنا اپنے دل میں رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی کو دعوت دی جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائب اور جنگوں کو دعوت دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسائب کو دعوت نہ دو جنگوں کو دعوت نہ دو لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے مسائب آ جائے تو پھر پیچھے ناہر کو استقامت کا مظاہرہ کرو ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے قابل اعترام حاضر اکرام جنت گولیوں کے سائے کے نیچے جنت بڑوں کے سائے کے نیچے توپوں کے سائے کے نیچے اس کا مظاہرہ آج فلسطینی عوام کر رہے ہیں اس سے صدق حاصل کرنے کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور مزید کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ چونکہ تمام عالم کے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے تمام عالم کے مسلمان مسلقی خلافات کو بالائے طاق رکھ کر جزویہ اور فروعی خلافات کو بالائے طاق رکھ کر قلبی اتحاد کا آپ اس میں اتحاد اتفاق کا نمونہ پیش کرنے کے ہم کوشش کریں متحد ہو جائیں تمام دنیا کے مسلمان متحدوں متفقوں مزید اقصہ کے خلاف مزید اقصہ کے خلاف ہونے والے کاروائیوں کے خلاف اسرائیل کی مضمت میں یہودیوں کے مضمت میں فلسطینی کے حق میں بیان جاری کرنے کی کوشش کی جائے ہم جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کریں کوئی بھی مدد ہماری طرف سے فرام ہو سکتے ہو جو امکان میں ہو وہ لازم ان کیا جائے جو ممکن ہو وہ نہ کریں تو اللہ تبارik و تعالی کی یہاں پکڑ ہوگی کہ ان فلسطین کی عوام فلسطینی عوام کی حمایت میں ہم نے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا کوش نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعائیں کریں ان کے لئے روئیں ان کے لئے گڑڑائیں ان کے لئے مدد ہوا اللہ تبارک و تعالی سے تمنا اور درخواس کریں اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہو کی اسرائیلیوں کے سازشوں کو ناکام فرمائے اللہ تبارک و تعالی قبل اول کی حفاظت فرمائے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور اس جنگ کو جو کہ طویل عرصے سے جاری ہے اس جنگ کو ہمارے لئے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ اور ہمارے ایمان میں اور استقامت میں اضافت اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بنائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار بارک اللہ اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفانا وئیاتم بالآیات والدکل الحکیم انہو تعالی جواز کریم ملک برررعوف الرحیم